میڈیسن جیسے مقدس پیشے کے وقار کو پرقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹرز فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے فوائد کی پیشکش کو ہمیشہ مسترد کریں فارماسیوٹی اندرس چاہتی ہے کہ ڈاکٹر کو تحائب دیں تاکہ ان کی کمپنی کی دوائیاں ڈاکٹر ہے وہ پرسکرائب کریں میں یہ کہوں گا یہ بہت غیر اخلاقی عمل ہے ڈاپٹر کا فرض ہے کہ وہ بیمار کا اعتماد حاصل کرے مریض کی ہیلنگ پاور اس سے بڑھتی ہے اس کے اعتماد سے صرف دوائیوں سے کام نہیں چلتے جب کوئی بھی پریکٹس یا کوئی بھی پرسکرپشن انسینٹیف پر بیسٹ کرے گی تو وہ پرسکرپشن ڈاؤٹفل ہو جائے گی کہ کیا وہ ایویڈنس بیسٹ میڈیسن ہے یا نہیں ہے کیونکہ ایویڈنس بیسٹ میڈیسن اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ فارما انڈسٹری کا نمائندہ کیا بتا گیا ہے بلکہ اس کیلئے کرتی ہے کہ پیشنٹ کو کس دوا کی ضرورت ہے اور کپنی مقدار میں ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں اگر سات میڈیسن لکھی ہوئی ہیں تو اگر ڈاکٹر کبھی کچھ مڑ کر اپنی پرسکرپشن کے طرف دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ شاید اس میں سے دو میڈیسن اس نے ایکسٹرہ لکھ دی ہیں جس کی پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہے 2021 میں ڈرپ نے دو لیجسلیشنز جو ہیں وہ ایشو کیے ایک جو ہے دواؤں کی ایڈورٹائزنگ کے مطالق تھا اور ایک جو ہے انسینٹیوز کے مطالق تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے تحفے تحائف جو ہیں وہ فارمیسوٹیکل سے نہیں لے سکتے سندھر کیر کمیشن یہ کر رہا ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایک گائیڈ لائن پر ورکنگ کر رہے ہیں جس کے حوالے سے ہم ہیلکیئر پروائیڈر کو باؤن کریں گے کسی بھی طرح کے انسینٹیوز لنک پریسکرپشن سے اور ساتھ میں جو ڈرپ رول جس سے جو وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کی جاری ہیں گائیڈ لائنز ان کو فالو کرنا ہے ایڈزہ جو وہ مست ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے اپنے کمیونٹی سے اپنے ڈاکٹرز کے جو ہمارے دوست ہیں جو کلیگ ہیں چاہے وہ جونئر ہیں چاہے سینئر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ مریض پر انسیسریلی ان کے اوپر بڈن پڑے ایتھکل پریسکرائبنگ ہی مریض کی بہتر نگداشت کا بنیادی ستون ہے